موسیقی نمشکر دوستو تو آج ہمارے ساتھ جو سکشیت ہیں وہ کسی بھی introduction کی ویسے تو مہتاج نہیں ہے پھر بھی میں بتانا چاہوں گا ہمارے ساتھ ہیں شیویش گور جی جو کی ایمپیریان روبوٹک ٹیکنیلوجی کے سی او اور فارمڈر ہیں اور کافی اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں ڈرونز ٹیکنیلوجیز اور باقی ساری چیزوں میں شیویش آلسو میمبر آف انڈیا سٹارٹ اپ ڈیلیگیشن جو کہ یو اے اور روزبیکستان میں گیا ہے تو شیویش تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں درشکوں کو کہاں جی آپ شیویش ہیں اور کیا کیا آپ کے پاس qualifications ہیں آپ کس طریقے سے اس سٹارٹ اپ کو شروع کر کے سٹارٹ کر رہے ہیں ٹیکنکیو گورو جی پرسٹ اپ آل پر انوائیٹنگ می تو دس پوڈکاست اور بیسکلی اگر میں اپنے انٹرڈکشن کی بات کروں تو جو 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 بیگراؤنڈ رہا ہے وہ میرا بی ٹیک اور ایم بی اے رہا ہے بی ٹیک میں نے کمپلیٹ کیا تھا اپنا 2016 میں پر ایکٹرکل ایکٹرونکس انجینرینگ اور اس کے بعد پر ای اپٹیٹ فور ایم بی ایم بی ایم فنانس تو 2019 میں میرا فنانس ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی کر دیا تھا اور بی فور گریڈویٹنگ پر مائی بی ٹیک ہم لوگ نے اپنا سٹارٹ اپ لانچ کر دیا تھا سٹارٹ اپ وز سٹارٹ ایم ایم بی اپریل 2016 جو کی تھی وہ ایم بی رو بوٹ تکنالوڈی سے کی تھی جس کا جو میجر ڈومین ہے وہ ہے ڈرونز کی مینوفاکچرنگ اور رو بوٹک کی مینوفاکچرنگ یہ ڈرونز بیسیقلی ہم لوگ مینوفاکچر کرتے ہیں فور اندسٹریل پرپس ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ڈرونز کا جو کی آپ نورمل دیکھتے ہوں گے شادیوں میں فلائن کے لئے یوز کرتے ہیں وو کمرشل سیگمنٹ میں آتا ہے ہم لوگ جو ڈرونز بناتے ہیں وہ اندسٹریل پرپس کے لئے بناتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے پولیس یوز کرتی ہے جو ڈرونز سرولینس کے لئے یا پھر ریسرچ پرپس کی لئے جو ڈرونز کی جاتے ہیں ڈیفنس ڈیوز کرتے ہیں اس طریقے کے ڈرونز کو اور یا کو یونیورسٹی ہیں آئی ٹی ٹی ہیں جو اپنے پروجیکس میں ڈرونز کا ڈیوز کرتے ہیں ہم لوگ بیسکل اس طریقے کے ڈرونز کا ڈیوز کرتے ہیں جیسا ہمارے کسٹومرز کی ریقوائرمنٹ ہوتی ہیں جیسے سٹیٹ پولیس ہو گئی یا یونیورسٹی ہو گئی سروی اور مابینگ کے دیپارٹمنٹ ہو گئے اس طریقے کے لئے ہم لوگ ڈرونز کا ڈیوز کرتے ہیں اور پر وہاں پر کرتے ہیں اگر میں یہ چیز پوچھوں کہ آپ کے پاس کتنے SKU ہیں اپنے ڈرونز یا کسی اور چیز کے تو کیا آپ تھوڑا سو پر ڈالنے روشنی ہم لوگ جب سے کام کر رہے ہیں تب سے 10 to 15 پلس گورنمنٹ کسٹومرز ہیں ہمارے پاس اور ابھی جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ بھی کئی الگ الگ دومین کے ہیں جو کی اور کچھ ریسرچ کے بھی پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں جن کا پر پر چکا ہے اور ٹھیک ٹھیک ایک اسکیلیشن ہو رہا ہے دیرے دیرے اور یہ ہمارا پرائیم کمپنی تھی ایمپائرین ربوٹک تکنولوجیز پچھلے دو سال سے ہم روگو نے دو نئے سٹارٹ اپس اور لانچ کی جس میں سے ایک ہے وہ ECS کمپنی ہے جو کی بیسکلی الگ ورٹیکلز میں ڈیل کرتی ہے کنسرٹنگ as a کنسرٹنگ بوڈی یا پھر سٹارٹ اپ گائیڈنس اور انکیبیشن سپورٹ میں دوسری ایک اور ہے ہمیشہ سے اور میری پرسنل ایکسپٹیز جو رہی ہے وہ ڈرون ڈیل 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 بات کی جائے تو انجینرنگ سے پہلے 12 کے باد میرا جو ایم تھا وہ تھوڑا سا الگ تھا انجینرنگ میں مجھے نہیں آنا تھا I was about to join this CPL course commercial pilot license کے لئے میرا interest تھا جانے کا but due to some circumstances میں وہ off نہیں ہو پایا تھا اس time ت تو کہیں ایک soft corner تھا میرے اندر for aviation and aerospace تو پھر جب B.Tech join کیا B.Tech میں developments کیا تو پھر وہاں aeromodeling کی ایک field سامنے کہیں کہ ہاں ایسا بھی چچھ ہے we can develop something for aeromodeling اور اس میں ہم لوگ کہیں نہ کہیں aviation کا connect مجھے مل رہا تھا So ایک inspiring point تھا جہاں سے میرا personal interest match up ہوا تو پھر اس کو پرسو کر 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 ہم لوگ اس میں آگے developments کرنا سٹارٹ کریں بہت بڑی بڑی چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ initial days میں challenges تو آئے ہوں گے ہر startup میں آتے سٹارٹ اپ شروع کرتے تو کچھ چیلنجز آپ کے سامنے آتے اور آپ اس سے بہار آنا چاہتے ہیں تو آپ کی challenges کیا تھے جب آپ شروع کیا اور آپ اس سے کیسے بہار آئے ایکشلی challenges تو بہت ہی زیادہ تھے اس سمیں بکوز جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا start up یونیک چیز تھی کچھ not so common آئیٹم تھا تو سب سے major challenge جو آتا تھا وہ یہ لوگوں کو بتانا کی ہاں کیا کر رہے ہیں لگ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کی یہ چیز ہے اس سے کیا ہو گا اس مائی father and my poor father were totally from the government line تو اس کے بیہاگ پہ ایک الگ سے trend میں آنا بزنس لائن کو opt کر وہ بھی تھوڑا سا challenging تھا بکوز کوئی support نہیں تھا اور کسی بھی طریقے کا guidance جو ہوتا ہے وہ بھی available نہیں تھا اور being a student ایک الگ life چل رہی تھی اور اس میں ساری چیز کو manage کر ہوئے نئے sources of information نکال کے ان پہ adopt کرنا اور اپنی learning کو آگے بڑھانا وہ کہیں نہ کہیں اس time پہ بہت بڑا challenge تھا پھر بی tech complete ہونے کے بعد اس لیے میں nba join بھی کیا مجھے بزنس کا تھوڑا idea لگے کی اس میں کیا pointers ہوتے ہیں کیا key factors ہیں جن کو آگے لے پرسیو کرنا چاہیے سو انہی سب challenges کو دیرے دیرے کر کے time کے ساتھ overcome دیرے اگلا میرا یہ question ہے جب آپ نے ساری چیزیں شروع کرنی تو آپ نے product development کیسے کری ہے اور آپ نے competitors ہر کسی کی فیل میں ہوتے ہیں آپ نے اپنے competitors کے ساتھ کیسے matching کریں کیونکہ ہر کسی field کے ایک الگ competitor based ہوتے اس میں اچھلی جو product development کی بات ہے تو وہاں ہم لوگ کو تھوڑا سا benefit رہا because product ہمارا پہلے ready ہو گیا تھا ہم لوگ نے اس کو commercialize بات میں کیا جنرلی جو trend ہے وہ یہ پہلے start up form کرتے ہیں then they get the idea پھر 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 POC کر then but ہمارے case میں کیا تھا کی actually ہم نے robotics میں کام کر na start کیا تھا 2014 سے جب ہم لوگ team جو تھی college 2nd year میں تھے ہم لوگ کھ ہم لوگ نے اس کو market میں جو authorities ہیں local authorities like SSP سر تھے سمیہ کے جو ADM تھے ان سب کو ہم لوگ نے اپنے product دکھائے کہ سر we have developed these kind of solution جس کا یہ ہاں utilization ہو سکتا ہے سب نے کافی زیادہ praise کیا سکتا ان کے departments نے تو وہ کئی نہ کئی ہم لوگ کے لئے as a source of motivation بھی تھا ہم لوگ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ایک recognition ملا market میں پھر انہوں نے ہی سجیسٹ بھی کیا being a student ہم آپ سے چیزیں نہیں پرچیس کر سکتے you need to have a کمپنی اور اس کے بعد ہم لوگ پرپورمنٹ کر پائیں گے آپ کی کمپنی سے تو ایک نیا objective ملا کہ ہم کمپنی بھی بنانی ہے تب ہم لوگ نے کمپنی بنانے پر کام کیا اور دو تیم مہینے کے بعد ہماری کمپنی بن کے ready ہوئی تب فورتنیٹل start up india کا concept launch ہوا india میں ہماری کمپنی کی launch date اور start up india کی launch date دونوں سیم ہے 1st april 2016 ایسی ایسی ہماری product ایسی پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے یہ company شروع کری تو اس company کو start up india آس پاس launch کیا گیا تو startup india کے through کوئی funds یا کوئی ایسی چیز ملی اس کو بلکل support کی اگر بات کریں تو startup india سے بہت بڑا support رہا from day 1 like ہم لوگوں کا جب recognition ہوا startup میں تو ہمارے region سے ہمارا پہلا startup تھا جس کو startup india کا recognition ملا even state of utrpradesh میں ہمارا پہلا startup تھا بہت زیادہ evaluation criteria تھے آج کی date مہ تھوڑا ease out بھی ہو گیا ہے اور دیرے دیرے کرتے ہوئے کئی سارے relaxations جو تھے وہ ہم لگ کا جو segment تھا وہ government segment تھا ہمارے product کا end user ہے وہ government organizations تھے تو وہ ں پہ ہمیں بہت زیادہ benefit ملتا تھا because startup india کے certificate سے ہمیں نہ تو EMD submit کرنی پڑتی تھی tenders میں نہ ہی ہمیں tender میں participate کرنے کے لیے اپنے experience show کرنے پڑتے تھے نہ ہمیں turnover criteria ہمارے پر apply ہوتے تھے تو ان ساری چیزوں سے ہم لوگوں کو relaxation مل گاتا تھا تو یہ بہت بڑا support تھا startup india کی وجہ سے ہم لوگ بڑے سا بڑے tenders میں participate کر پاتے تھے just on the behalf of technical compliance پورا کر رہے ہیں بلکل بہت بڑیا even modi جی نے بھی support کر شروع کر کے کافی زیادہ پائد دیا کافی سارے benefits دیا میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا drones companies اب شروع ہوتی ہیں تو کیا کیا لائسنس کیا رگولیشن کی ضرور پڑتی ہے کیونکہ اب تا آپ لوگ بہت زیادہ experience رہے ہوں گے اس چیز کو لے کے ڈرونز کا جو سیگمنٹ ہے یہ ابھی بھی growth stage پہ ہی ہے چیزیں develop ہو رہی ہیں پولیسی میں نئے نئے چینجز آرہے ہیں اس کا فرس لیو آپ کچھ چیزوں کی requirement رہے گی اگر آپ being a end user آپ بات کرتے ہیں یا being a manufacturer site بات کرتے ہیں drone میں basically 3 segment ہو سکتے ہیں یا تو آپ manufacturing site پہ ہیں یا آپ operational site پہ ہیں یا پھر آپ end user as a pilot ہیں تو اگر آپ manufacturers ہیں تو آپ چیزوں کی جو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ جو نئے model بنا رہے ہیں ان کا type certification آپ کو کروانا پڑے گا QCI کے through آپ اگر operator ہیں تو آپ یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ drone use کر رہے ہیں وہ type certified ہونے چاہیے for commercial purpose یا آپ جب pilot ہے تو آپ flying کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کے دھیان میں رکھنا ہے جو کہ آپ جہاں پہ fly کرنے جا رہے ہیں وہ area green zone میں آتا ہے یا نہیں اگر وہاں آس پاس airport ہے یا red zone ہے تو وہاں پہ fly نہیں کرنا ہے آپ کو 10 km جو ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ پہ سارے پوائنٹ ہیں جو کی کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں پور working in drones یا من capturing in drones ایک چیز جو میں سب سے زیادہ important پوچھنا چاہوں گا ہو پہلی بار company start کی ہوگی تو آپ نے first hiring ہوگی تو جو first hiring ہوگی اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں اور جب بھائی ساتھ میں ہی ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں بھائی لوگ بہت ہاں دیرے دیرے ٹائم کے ساتھ ساتھ کچھ نئے team members بھی آئی ڈھو ہوئے کچھ گئے بھی چھوڑ کے جو نئی hiring تھی اس میں سب سے ایک funny moment تھا وہ یہ کہ اس age میں hiring کرنا تھوڑا سا odd تھا بھیکالز ہم لوگ پاس آؤٹس کے کالج کے اور اس کے بعد ہم لوگ hiring کرتے تھے یا انٹرویو اس کے لئے کال جاتے تھے تھو تھو اپنے سے بڑے لوگ سامنے آرہے لے رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایک نئی چیز تھی ہم لوگ کے لئے بھی بٹ on the whole it was good اور نئے experiences ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں چاہے وہ positive ہوں یعنی کچھ نہ کچھ لیسنس ہی دیتے ساتھ میں بلکل 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 تو از start up founder آپ نے کیا مطلب کس طریقے کے important لیسنس لرن کی ہے till ڈیٹ لیسنس تو وہ ایک constant journey ہے وہ تو مطلب چلے گا کام تک نئے لیسنس آتے ہی رہیں گے بٹ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو کی ٹائم کے ساتھ ہم لوگوں نے کنسیڈر کی اور ان پہ کام کیا اور ان کو constantly improve کیا ایک پوائنٹ جو سب سے مجھے مین لگتا ہے اس میں وہ یہ تھا کہ شروع میں ہم لوگ تھوڑا جو ٹیم ہے ٹیم کو لے کے ایموشنل زیادہ اٹیج رہتے تھے یا بہت زیادہ پوکس رہتے ٹیم آنا لگتی ہے تو ان چیزوں پہ limit کرنا start کیا پھر دیرے دیرے جس کو جتنی ویٹ چاہیے وہاں تک ہی ان کو limit کر کے ان سے زیادہ زیادہ work efficiently کر آیا تو اس طریقے سے وہ چیزیں تھوڑی key pointers رہیں as a lesson اور اگر دیکھا جائے کہ اگر suppose کوئی اپس ہیں یا جو نئے انٹرپنیوز ہیں ان کا جو mindset ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا na up to the standards نہیں آ پاتا ہے جس بکوز آدھے لوگ جو ہیں آج کے ٹائم میں وہ start اپ اس لئے چاہتے ہیں بکوز it is trending ہم یہ بہت خود ہوتی جا رہی ہے بہت trending ہے کہ ہاں start ups growth چل رہی ہے start up india support ہے تھی funding ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے تھوڑا سا inspire ہو کے start up خول رہے ہیں اس لئے نہیں کھول رہے کی ان کی ایکسپرٹائز ہے اس میں یا ان کا کوئی value addition ہے یا ان کا کوئی solution ہے جو کی وہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں hamper کرتا ہے بکوز جب تک آپ کے پاس کوئی clear objective نہیں ہے کیا آپ کیا solve کریں گے یا کیا کرنے جا رہے تک long run میں آپ کو benefit نہیں دے پائے گا کبھی آدھے لوگ تو اس پہ ہی confused رہتے ہیں کی what they are coming up with ان کو یہ پتا ہے کی ہم کیا بنانے جا رہے ہیں اور اس کا end user requirement ہے بھی یا نہیں لوگ یہ لے کھے آجاتے ہیں ہم میں یہ بنانا چاہتا ہوں اور یہ بنانا آتا ہے مجھے اس لئے میں یہ بناوں گا جبکہ approach یہ ہے مارکٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے جس چیز کی ضرورت ہے آپ بنانا چاہیں گے تو ضرور اس کی demand آئے ہوگی تو یہ چیزیں ہیں جو جتنا زیادہ آپ اپنے involved کریں گے سٹارٹ ٹ میں اپ دیرے چیزیں سامنے آتی جاتی ہے لرننگ کریٹیو اور بہت alluring فیس ہے سٹارٹ اپ کا تو ہم سٹارٹ اپ فاؤنڈر کہلائیں گے کچھ بھی شروع کر دیا تو بٹ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ revenue stream اگر آپ کی constant نہیں ہے start up میں تو آپ زیادہ دنوں کے لئے survive بھی نہیں کر سٹارٹ اپ فاؤنڈر ہیں وہ لوگ focus کر رہے ہیں جلدی سے جلدی فنڈنگ ملے جب کی فنڈنگ جو ہے سٹارٹ اپ جنی میں سیکنڈ یا ثرڈ سٹیپ پر آتی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک reliable team ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ایسا کوئی problem objective ہونا چاہیے جس کا solution market میں نہیں ہے وہ gap آپ نے identify کیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ product یا service آتا ہے کہ آپ نے solution کیا develop کرنا کیا یا آپ نے کیا بنایا ہے یہ تینوں چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کچھ early customers اگر آپ کے آتے ہیں جن کو آپ چیز select کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا feedback کیسا آتا ہے وہ positive ہے یا نہیں ہے تو اس کے according آپ اس میں improvisation کرتے پھر کرتے ہیں سر میرے پاس یہ idea ہے اور یہ problem ہے اب آپ مجھے پیسے دیں گے تب میں یہ چیز بنا کے آپ کو سبھالنے والے ہم خود نہیں ہوتے کئی بات ایک چیز اور پوچھو گا آپ نے جب startup شروع گیا اور آج آپ کو جب اتنا time ہو چکا startup کو کیے ہوئے تو آپ long term vision 5 سے 10 year کا چیز کو لے کے long term vision کے اگر بات کرے تو کچھ نئے projects ہیں جن پہ ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں بھی ان کا development کرنا ہے those products are specifically for a particular target audience وہ مطلب ہمارے جو ابھی تک کے products ہیں وہ جنرل public کے لیے نہیں ہے ہم لوگ کا بیچ میں بیچ بیچ بلکل اگر ہم کمپنی کے vision کی بات کریں تو definitely اس کو global level پہ لے کے جانے کا plan ہے اور hopefully یہ جو planning میں ہم لوگوں کے ہے یہ within next 2 to 3 years کے اندر یہ چیزیں ہونی ہے اور اس میں سیگمنٹ ہے جیسے ہم لوگ جو کچھ products ہیں they are totally for security agencies to ان products کو ہم لوگ definitely limit کریں گے اور انڈیا اور انڈیا کے ہی forces کے لیے ان لوگ چیزیں ڈیپلائی کریں گے ان چیزوں کو ہم لوگ لگل پہ نہیں لے جائیں گے جو دوسرے products رہیں گے جن کا security agencies سے بہت زیادہ انٹریکشن مطلب ان والمنٹ نہیں رہے گا ان کو ہم لوگ باہر پچھنگ کریں گے اور ان کی باہر سلیں گے کے خوکس کریں گے export پھر اوکی اوکی تو یہ چیز پوچھنا جا ہوں گا currently like what is the base ground آپ کدھر سے operate کرتے ہیں Uttar پردیش میں ہمارا جو base ہے یہ پریاغ راج میں ہے یہ ہمارا facility ہے جہاں پہ ہم لوگ پورا development ہوتا ہے apart from پریاغ راج گجراغ میں بھی ایک extension ہے وہاں سے بھی جو ادھر سائیڈ کے leads ہوتے ہیں ان کو وہاں سا انگل کیا جاتا ہے مینلی ہمارے developments تو اگر میں پوچھوں کہ ہاں جی آپ نے اب تک کیا business strategy focus کری اور اب marketing کا کچھ marketing کا plan ہے آپ کس طریقے کی marketing strategy follow business strategy follow go 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 business strategy کی اگر بات کریں تو بہت simple concept رہتا ہے جس چیز demand ہے اور جو gap ہے market میں اس کو fill جلدی سے جلدی market خود ہی جتنے زیادہ involved customer side ہوتا ہے وہ پورنکہ آپ کو approach کرنے لگتا ہے ہاں we need this kind of situation تو آپ کو اپنے customers کو acquire کرنے میں جو cost لگتی ہے وہ ہمارے لیے ایک طریقے سے negligible ہونے رکھتی ہے دوسرا market strategy کے بات کریں تو government side اور B2B side پہ رہنے پہ جو ہمارا marketing strategy ہوتی ہے وہ یہ ہی زیادہ سے زیادہ expo جو ہوتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ involved ہو پائیں definitely اس میں بھی ہم لوگوں کا start up india start in UP سے بہت زیادہ جو جو ہم لوگ کسی دے relax ہو جاتا ہے from government side تو یہ بہت اچھا support ہے start in UP or start up india کی el solution دے clients تو تھوڑا مشکل ملتے ہیں تو آپ اس کو کیسے capture کرتے ہیں actually b2b سے تھوڑا سا زیادہ میں کہوں گا تو b2g segment ہمارا رہتا ہے ب2g میں یہ رہتا ہے کہ tendering ایک سب سے بڑا platform ہے جہاں سے ہم orders اٹھاتے ہیں government tenders ہوتے ہیں ریسنٹ آگیا ہے جم کا government e marketplace تو اس میں ڈائریک آپ کی listings رہیں گی government organizations میں آپ اپنے listings کو چیک کرتے ہیں جن کو بھی آپ کے solution اچھے لگتے ہیں وہ they can place order directly on that portal تو وہاں سے ہم لوگوں کو direct orders ملتے رہتے ہیں ہم یہ دونوں platforms ہمارے رہتے ہیں جہاں سے ہم لوگ order generate کرتے ہیں اور یہ ہی ایک reliable solution بھی ہم لگوں کی line میں بکاوز ان کے سواہم directly کہیں selling کر بھی نہیں سکتے آزر اگر 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 جب اپنے بزنس کو شروع کیا تھا تو آپ کی فنڈنگ رہی تھی شروع بات میں آپ نے بھی اپنا کچھ پیسہ ڈالا ہوگا ہاں بلکل actually starting جو ہوئی تھی وہ pocket money سے ہوئی تھی اور جو ہم میں اور میرے جو پارٹنر ہیں دونوں لوگوں نے جو کچھ savings وغیرہ کر کے رکھ تھی تو initial contributions دونوں لوگوں نے ملا کے جو کیے تھے وہ that was around 68000 اس سے ہم لوگوں نے start up شروع کیا تھا اور اس کے بعد دیرے دیرے جو revenue generate ہوتا گیا وہ واپس ہم لوگ کمپنی میں invest کرتے گئے for the new developments اور دیرے دیرے کر کے generated revenues ہی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو growth کیا اور آج بھی جو generations ہو رہے ہیں ان کا ایک major amount ہم لوگ reinvest کر کے چلتے ہیں for the company's growth okay تو تھوڑا سا problem آگئی تھی میرے اس میں webcam to اپنے اس طریقے سے شروع کری اپنے funds کو لگا کے اپنی pocket money کو لگا کے اس طریقے سے ایک چیز اور پوچھ ہوں گا کیا company ابھی اس stage پہ ہے کیا ہاں جی وہ آگے funding کے round پہ جارہی ہے بلککل ہم لوگ pre seed round اٹھا چکے ہیں funding اور اور اس round کے باد ہم لوگ next orbit میں آ جائیں گے جہاں سے کچھ اور verticals parallel run کر سکیں گے کچھ نئے developments parallel initiate ہوں گے جو کی آپ کو speed up mode میں رکھائی دیں گے جلگی آنے والے time میں so definitely funding ایسا point آتا ہے جہاں سے چیزوں کو speed up کر سکتے ہیں تو اس کی definitely ہم لوگوں کو بھی need ہے اور ہم لوگ اس کے لیے constantly کام دی کر رہے اگلا question یہ کہ اگر کوئی جیسے suppose drone business میں آرہا ہے تو آپ کی on کے لیے کیا رہے یا کیا مشورہ ہوگا drone business میں آنے کے لیے آج کے time میں تو دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کی آپ کیا manufacturing میں آنا چاہتے ہیں یا آپ as a service provider آنا چاہتے ہیں یہ identify کرنا ضروری ہے دوسری چیز اگر آپ service sector میں آنا چاہ رہے ہیں تو definitely بہت بڑا ایک market ہے آپ کے لیے بٹ اس میں جو requirements ہیں وہ اس حساب سے آپ کو manage بھی کرنی پڑے گی لائک اتنے آپ کو manpower کی deployments آپ کے پاس ہونی چاہیے اتنے skilled پائیلٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ اس طریقے کے پروجیکٹ سانجل کر سکھیں دوسری چیز جو ہوتی ہے اگر آپ manufacturing side آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو required certifications ہیں models کے لیے وہ سب آپ کروانے پڑیں گے تو ایک خورت خورت سا investment لگتا ہے اور manufacturing اگر آپ اس کے بارے میں سوچ رہے تو because airborne systems میں کیا ہوتا ہے کہ آپ flying کرتے ہیں ٹسکنگ کرنی پڑتے ہیں کئی بار اور وہ crash ہوتا ہے سسٹم آپ کا تو خورت اس میں ڈیفیکٹ اور crash سے آپ کا loss زیادہ ہوتا ہے گراؤ پہ کام کرنا ہوتا ہے اور ہوا ہوتا ہوتا ہے وہ پہ ایک چھوٹی سی گلتی بھی آپ کا لاکھوں کا system گرا سکتی ہے ہوا سے نیچھے تو کافی زیادہ risk involved ہے manufacturing میں as compared to other businesses اور سرف drones میں نہیں جو بھی airborne systems کی development میں کام کر رہے ہوں گی کمپنی ان سب کو وہ چیزیں handle سکسسفل چیزیں کیا لگتی ہیں آپ کو اگر drones export کری رہے کیونکہ انڈیا ایک manufacturing hub بنتا جا رہے دیرے دیرے کیونکہ چائنا پہ لوگ تھوڑا سا کم نربھر ہو رہے ہیں بلکل آنے والے ٹائم میں انڈیا as a global hub بننے کے position پہ پہ رہا ہے اور دو companies کے بس کی بات نہیں ہے کئی سارے start ups کو اس میں کام کرنا ہے اور جتنے زیادہ ہم لوگ export کریں گے اتنا زیادہ ہی ایک ecosystem development ہوگا انڈیا میں export chis چیزیں انکلیر بھی ہیں بکوز constant نئی نئی improvements ہو رہے ہیں اور export کا business ہے وہ کہی نہ کھوڑا سا ڈونز کو لیتے ہوئے انکلیر ہے اور کچھ چیزوں پہ اس میں constant improvements ہو رہے ہیں ہیں بات ستیل requirements اچھی ہیں global level سے اور اگر آپ کے پاس کوئی out of india سے customer ہے and he is willing to buy your product and definitely آپ export کر سکتے ہیں کوئی ایسا hurdle نہیں ہے کہ آپ being a drone manufacturer آپ اس کو باہر نہیں دھیج چکتے ہیں باہر سل نہیں کر سکتے ہیں customs پاس اور کیا avenues ہیں میں فیکچر رنگ کو چھوڑ کے چلو ایک service sector ایک option ہے ایک operation sector ایک option ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کچھ دیکھا جائے تو اگر چھوٹے level پہ بات کی جائے تو سب سے basic level جو ہے وہ education ہے آج کے date میں awareness اور جو initial school level یا engineering level پہ جو developments ہیں یا جو trainings ہیں وہ بھی ایک business vertical ہے دیرے دیرے چھوٹی کمپنیز جو چھوٹے start اپس میں وہ کھل وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پولیجز میں ورکشوپ ارگنیز کرانا ڈریننگ دینا ڈرونز کی سکول میں کرکولم جو بنا کے ڈراب کر کے وہاں پہ پہ چھنگ کرنا جو نئے جنریشن کے ڈیوز ہیں ان کو چیزیں سکھائی جا سکیں تو وہ ایک ایک تریننگ این ایڈوکیشن کا بھی اس کا ایک ورٹیکل ہے روگوٹ ایک ورونز کا وہ بہت اچھا use case اور ڈیزنیس ہے اور ایک اچھا ورٹیکل تیار ہو رہا ہے جو کی ہے ڈرون پائلٹس کو ٹرین کرنے کا تو ریموٹ پائلٹ ٹرین ارگنیز سٹارٹ ہو رہے ہیں کئی سارے کنٹری میں جو کی آپ کو سٹیفائی ٹرین کرواتے ہیں جس کے بحاف پہ آپ کو ایز ایز ریموٹ پائلٹ کا سٹیفیکیشن ملتا ہے ڈی جی سٹیفیکیشن سٹیفیکیشن اوکی اوکی تو آپ مجھے ایک چیز اور بنائیں کہ ہنجی جیسے سپوس میں ایک چیز کر کے تو خیر کافی چیز پوچھ چکا ہوں آپ سے ٹھیک ہے جیسے آپ نے سٹوری اپنی سٹارٹ اپ جنری کی شروع کری تھی تو آپ نے اس بزنس موڈل کو کس طریقے سے چینج ہوتے ہوئے دیکھا جب آپ نے شروع آج ہیں آپ کے دماغ میں آگے 5 سال بات پہنچنے کے لیے جو 3 ایسے ایمپیکٹ بولے جائیں وہ کیا ہو سکتے کسی بھی بزنس اونر کے لیے بٹ آپ کے لیے وہ کیا ہے جو آپ اپنے دیماغ میں سوچ کہ مجھے تو یہ skills چاہیے چاہیے جس کے بینا میں ہاں نہیں بہت سکتا اگر اس کی بات کی جو ریکوائرمنٹ کی تو اس میں سب سے بڑا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیم کا آپ کے پاس وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہونا بہت ضروری ہے جس میں ایک چیل میں جو پور ورٹیکل ہوتے ہیں جس میں مارکٹنگ کا ایک ورٹیکل ہو جی ایک آپ کا ٹیکنالوجی ورٹیکٹ کا ورٹیکل ہو جاتا ہے ایک آپ کا آپ ورٹیکل ہو جاتا ہے پھر ایک آپ کا مینجمنٹ کا ورٹیکل ہو جاتا ہے چار ورٹیکل کے لیے چار ڈیڈیکیٹی پیپل کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بات ہی پھر آپ دیرے دیرے کر کے اپنی ٹیم کو ایک سپانڈ کر جتنا جلدی ہو سکے ایک ریلیابل ٹیم پہ کام کریں وہ زیادہ ضروری ہے فنڈنگ جو ہے وہ سیکنڈ لیول پہ ہوتا ہے پیسے تو لگانے کیلئی بہت لوگ کھڑے ہو جائیں گے اپنے سامنے بہت وہ پیسہ لگنا کس پہ ہے جب تک وہ ٹرسٹ وردی نہیں ملے گا تو کوئی بھی انویسٹر ہاتھ نہیں ڈالے گا تو یہ بہت ضروری چیز ہے پہلا پوائنٹ کو جو ہے دوسرا پوائنٹ پر آتا ہے کہ جو long term ویجن میں requirement ہو سکتی سے آنے والے پانچ سال کے بارے میں سوچ کے اس پہ کام نہیں کر رہے ہوں گے تو کئی نہ کئی مارکیٹ میں پیچھے جا رہے ہیں رہے برینڈنگ ہو رہی ہے ہم نے کام جس ٹائم پہ شروع کیا تھا جو اس فیلڈ میں تھے تو جو early bird offer ہوتا ہے نا وہ اس کا benefit ہم لوگ کو زیادہ آ رہا ہے کہ being the pioneers of drone development in the state اور جو دیرے دیرے کرتے ہوئے ecosystem کو develop ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس میں کیا نئے involvements آ رہے ہیں ان کو handle کرتے ہوئے آگے چلنا تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو support کرتا ہے تو سب سے best option یہ ہی ہے کہ چیزوں کو identify کریں اور اس کے بعد اپنا plan out کریں business vertical اور ایک چیزوں آپ پوچھوں گا جیسے آپ incubation center کا بھی ایک part ہے اور اس میں سے کیا learning آپ کو ملی یا کیا آپ entrepreneur شکر پر لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ میرے کو یہ added advantage ملی اور یہ میں آگے pass on کرنا چاہوں گا actually incubation کا جو concept ہے یہ بہت ہی supporting concept ہے for startups اگر جیسے جو بھی incentives ہیں جو بھی benefits government of india یا government of up جو بھی state governments ہیں وہ کسی بھی startup کو directly نہیں ملتے ہیں ان benefits کو avail کرنے کے لیے ہر startup کو کسی نہ کسی recognized incubation center میں اپنے incubate کروانا ریسی راج کے انجین کالج باندھا میں بھی incubation ہے اور gujrat میں بھی incubation ہے تو کئی ساری facilities جو ہیں یہ بھی incubation centers کے through آپ کو مل جاتی ہیں جیسے اگر بتاؤ کہ expo یہ defense expo جو organize ہوا تھا 2020 میں جو defense expo لگا تھا لکھناو میں ہوا تھا وہ گورنمنٹ گجرات کی طرف سم لوگ پھلی sponsor وہاں پہ بھیجا گیا تو یہ سارے جو benefits ہیں یہ بھی incubation centers کے طرف سے provide ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک چیز ہو جاتی ہے اور اب بھی اگر میں بات کروں تو جو کھ ہوا بھی بات an start up pounder دونوں کے benefits ہو سکتے ہیں وہ کافی اچھا ایک experience رہا میرے personal life کے لئے بھی اور اگر میں state government کی بات کر اگر تو ڈیوٹی میں کئی سارے بینفیٹس ہیں جیسے کی اگر آپ آئیڈی ایشن لیول کے سٹارٹ اپ ہیں تو آپ کو پندرہ ہزار روپے ایزا سسٹیننس علاوانس ملے گا جو کی آپ کے سٹارٹ اپ کے لیے کافی ایک ٹھکٹا کا مانٹ ہے یہ بھی بتائیے گا کیسے مل سکتا ہے کیونکہ لوگ جو یہ دیکھ رہے ہوں میں ان کے منت میں یہ بھی اگنٹ ہی ہمیں کیسے ملے تو یہ پندرہ ہزار جو ہیں یہ سسٹیننس علاوانس آپ کو ملتا ہے بٹ اگر آپ کا سٹارٹ اپ پوروانچل یا گندیلخند ریجن کا ہے یا آپ کے سٹارٹ اپ میں کوئی ومن کو فاؤنڈر ہے یا کوئی دیویانگ جن ہے جو کی فاؤنڈنگ ٹیم میں ہے تو وہ ایڈیشنل 50% اور بڑھ جاتا ہے اور وہ ساڑھے بائیس ہزار آپ کو ملتا ہے پر منت تو یہ ایک سسٹیننس علاوانس کی بات ہو گئی اب اگر آپ کا سٹارٹ اپ مارکٹ لیول پہ ہے کہ آپ نے پروڈکٹ بنا لیا ہے اب آپ کو مارکٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک سیڈ پنڈ ملتا ہے جو کی پانچ لاکھ روپے کی گرانٹ ہے تو یہ پیسے ایسے ہیں جو کی آپ کو واپس نہیں لوٹانے یہ کوئی لون کی طریقے سے نہیں ہے یہ ایک ایسا گورنمنٹ گرانٹ ہے جو کی آپ کو پروائیڈ ہو جائے گی اور اس میں بھی ایک ایڈیشنل 50% کا بینفیٹ ہے اگر آپ بوروانچل یا گندیلخند ریجن سے ہیں یا پھر ومن کو فاؤنڈر ہے یا کوئی دیویانگ جن ہے تو وہ پانچ لاکھ کا بجٹ بڑھ کے ساڑھے ساتھ لاکھ روپے ہو جاتا ہے تو انیشنل لیول پہ جو بدنگ سٹارٹ اپس ہیں یا جو سیڈ لیول سٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے یہ جو ادلی چیلنجز ہوتے ہیں کی پیسے کہاں سے لگیں گے یا کہاں سے ہم لوگ مینج کر پائیں گے جو بیسک ایکسپنسز ہیں سٹارٹ اپس کے تو ان کے لیے یہ ایسا سورس اچھا بن جاتا ہے جہاں سے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ مل جاتا ہے ارلی سٹیج کے اپسٹیکل کو پار کرنے کے لیے اب کسی سٹارٹ اپ کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے پروڈکٹ کو کسی ایونٹ میں شوکیز کرنا ہے یا کسی ایکسپو میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے ہاں سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ اپکو 50,000 آپ کو ایونٹ پارٹیسپیشن انسینٹر ملتا ہے کہ آپ اگر انڈیا کے اندر کہیں پہ بھی پارٹیسپیشن کے لیے جانا چاہے ہیں تو آپ 50,000 تک کا کلیم کر سکتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ اور اگر آپ انڈیا کے باہر جا رہے ہیں تو وہ 50,000 کا بجٹ ہے وہ بڑھ کے ایک لاکھ روپے کا بجٹ ہو جاتا ہے تو یہ سارے بینفیٹس کافی اچھے ہیں جو کی سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسٹ ہے اٹلیسٹ ان یوپی اور کئی سارے اور سٹیٹس نے بھی ایسے بینفیٹس ہیں جو ان کی پٹیکلر پولیسیز کی اکورڈنگ ہے بٹ ان سارے بینفیٹس کو اویل کیسے کرنا ہے اس کا سب سے سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے آفیس کے پاس کا جو سب سے نیارسٹ انکیوبیشن سینٹر ہے اس کو اپروچ کریں اور وہاں پہ جاکے ان کے اپلیکیشن پہ لگ کر کے سمیٹ کریں اپنے سٹارٹ اپ کو وہاں انکیوبیٹ کروائیں اس کے بعد جو بھی پروسس ہوں گی وہ انکیوبیشن سینٹر آپ کو گائیڈ کرتے کر کے آپ کے اپلیکیشن سمیٹ بھی کروائیں گے اور آپ کے سارے جو بھی بینفیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے ایک چیز اور بتائیں مجھے جیسے آپ نے بتایا کہ ہنجی میرے کو یہ بھی پتا تھا کہ آپ کے جیسے آپ نے سٹارٹ اپ انڈیا کے تو یا ڈیلیگیشن کے طور پر آپ UAE اور اجبے کے سطان بھی تھے میمبر تو اس کے جو ہے میں جاننا چاہوں گا بلکل بلکل یہ ابھی تک کے لائف کے کچھ سب سے بڑھیا ایکسپیرینسز میں سے ایک تھا ایکشلی دوزار ایکس کی بار جب میں پہلی بار باہر گیا تھا پہلا دیلیگیشن جو تھا میرا بزنس دیلیگیشن تھا that was not from the گورنمنٹ سائیڈ وہ آرمنیا میں لیا ہوگا تھا بزنس سسٹمز وہاں سے جب میں واپس آیا انڈیا اور تبھی میرے پاس فال آیا تھا from start up india کی یہاں سے جاننا ہے اور ڈبائی expo so if you are interested آپ اپنا کنفرمیشن سند کر دیچے تو ہم لوگوں نے اتنا کنسنٹ پہ گیرہ میل پہ ان کو convey کیا اور فائنیلی پھر شورٹ انڈیا کو represent کرنا اتنے بڑے پلیٹفارم پہ گلوبل لیول کے پلیٹفارم پہ وہ الگی ایک experience تھا وہاں پہ اس کے بات دبائی expo میں کئی سارے اور بھی کنٹریز کے پویلین تھے وہاں ان کے developments دیکھنے کا چانس ملا اتنے بڑے پلیٹفارم پہ اپنے start پڑک کو وہاں ڈسپلے کرانے کا گلوبل لیول کے انویسٹرز لابی ہیں ان کے سامنے پچھنگ کرنے کا وہاں کے events میں پارٹسپیٹ کرنے کا networking کرنے کا جو چانس تھا that was truly awesome اور اس کے لیے ہمیشہ ہم لوگ مطلب start up india کو thanks کریں گے کہ ان کی یونی کون یونی جو کی سی یو کنٹری جو ہیں شانگ کون کنٹری کنٹری آتی ہیں اس کا ایک یونی کون کر جس میں start up from all these 20 کنٹری وہ participate کرنا تھا ان کو وہاں پہ تو انڈیا کے طرف سے چھو start up short list تھے 4-5 start ups تھے ان میں ہم ریپریزنٹ آر start up there as a part of indian delegation پھر وہاں سے uzbjekستان گئے وہاں پھر ریپریزنٹ کیا اپنے start up as a indian delegation team وہ ایک الگی experience رہتا ہے جب آپ اپنے کنٹری کے خلاب کے ساتھ کسی دوسری کنٹری میں ریپریزنٹ کر رہی ہوتا ہے پچھے یہ چیز پوچھوں گا اس میں learning جو سب سے زیادہ رہی وہ کیا رہی جو دوسری کنٹری میں جو developments ہو رہے ہیں ان کے بارے میں پتا چلا دوسری کنٹری 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 جن کے developments ہم لوگ سے بہت پیچھے ہیں کنٹری کنٹری جو جاتے ہیں ہر طریقے کے لوگ ملتے ہر طریقے کے start ups تھے وہ جو technical developments تھے وہ سب دیکھی سمجھ ہوں سے انتراب کیا تو وہ الگ ہی لرننگ تھی وہ on a verbal basis نام explain کر پاؤں گا اور نہ ہی اتنا easy ہوگا بتا پانا but on the whole it was تک جانا اور وہاں پہ ریپیزنٹ کرکے آنا وہ it was totally awesome اب اگر میں پوچھوں دیکھو آپ تین جگہ ہو ایک تو ایمپیریان ہو گیا دوسرا انکیبیشن سینٹر ہو گیا تیسر آپ کا ہنڈی گراف کا الگ جو start up ہے وہ گیا تو آپ ان تین وں چیزوں کو manage سلیوشن ہے باقی ہاں دیفنیٹلی تھوڑا سا اس میں پیسنل لائف جو ہے وہ کئی نا کئی سی 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 اور family کے لئے اتنا time نہیں مل پاتا ہے بھٹ اینیش میں جتنا زیادہ struggle ہو پا رہا ہے جتنا کر پا رہے ہیں اتنا 100% ڈالنے کی رہتی ہے باقی تو جو ہوگا سب کچھ accept کر نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل اندید دیکھا جائے تو یہ سب سے important بلکل جب آپ کے سارے ویوئے اس کے لیے بھی کچھ بلسنگ اور اللہ بیسٹ جو گھر آپ کے دومینز مجھے تام کر رہے ہیں سب کے لیے اللہ بیسٹ اور اللہ بیسٹ ویو ایلیو آسو شیویش سب کی چوہ کچھ دوستو یہ ویڈیو کہیں سے کہیں تک کسی بھی تریقے کا ایدویٹیزمنٹ نہ ہے نہ اسے نہ جائے نہ اسے سمدھا جائے صرف ایک تیوٹوریل ویڈیو ہے نالیج پروپوسیس کی لیے موسیقی